اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ سے مخاطب ہے اور آج میں آپ کو اہم اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں ایک کم سن بچی کے حوالے سے زہیر بنام سرکار مقدمہ میں جس میں ایک کم سن بچی کے اگواہ کا پچھلے تین مہینے سے مزاق بنایا ہوا تھا ایک ادھکارہ نے اور اس کے والدین کا اور عوام کے جذبات اور احساسات کا کس طریقے سے مزاق اڑایا گیا اور کس طریقے سے شیعہ سننی تفرقات بنانے کے لیے ہیٹ سپیچ کی گئی اور فسادات بنانے کی سازش کی گئی اور کس طریقے سے جیسا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ ایک بدکار ادھکارہ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ کام شروع کیا ہوا تھا اور نجائز طریقوں سے الگل مینز سے فنڈنگ حاصل کر کے اس گینگ کی فسیلیٹیٹر بنی ہوئی ہے اور پرموٹ کر رہی ہے جس کو میں نے ایک لیگل نوٹس بھیجا تھا سوٹ فار ڈیفرمیشن سے پہلے جو بھیجنا حد کے عزت کا ایک میں نے نوٹس بھیجا تھا اور وان کیا تھا جس کو انہوں نے اپنی کمیونٹی پر لگا دیا اور ساتھ پکچر لگا دی اس کے پاوجود بھی میں نے اگنور کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کمنٹس میں جا کے مجھے بائنے مخاطر کر کے تھرٹ کرنا کی کوشش کی الحمدللہ ان کی اوقات نہیں ہیں مجھے تھرٹ کر سکیں یہ ایک معمولی یوٹیوبر ہیں میں ان کو معمولی ایک چلتی پھرتی یوٹیوبر سمجھ کی اگنور کر رہا تھا لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور میرے نام سے ایک ہندو نام انصوب کر دیا رام جانے جبکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اس چیز کی بڑے تکلیف ہوئی ہے اور جس سے میں لہور بار کا پچھلے آٹھ سال سے ایکٹر پریکٹسنگ لوئر ہوں اور ممبر ہوں اور میں لائف ممبر ہوں لہور بار کا اور لائف ممبر ہوں ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا اور بار میں میرا ایک اپنا مقام ہے اور بدر اینڈ بدر لا اسوسیی ہے جو ہوئی 1972 سے اسٹیبلش ہے اور اس کی دو پرانچز ہیں ایک اسلام آباد میں ایک لہور میں اور وکلا کمیونٹی میں میرا ایک نام ہے لہور بار میں جس کو ڈفیم کرنے کی کوشش کی گئی اس فلاپ اداکارہ کی طرف سے جس کو میں نے سبر تحمل کے ساتھ برداشت کیا بار بار اگنور کیا لیکن اب سبر کی تمام حدیں پار ہو گئی اور کسی نے سچی کہا کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے عروان کے اور قوم کے جذبات اور احساسات مجروع کرنے والی اس اداکارہ اور والدین کے عزت و وقار کو چیلنج کرنے والی ڈفیم کرنے والی اس اداکارہ اور اس کے جو لنڈے کے فلسفر ساتھی ہیں ان کے خلاف بقاعدہ طور پر میں نے اپنی مدیت میں میں خود اس کیس میں کمپلینٹ ہوں ایف آئی اے سائبر کلائم سیل میں اپلیکیشن دے دی ہے جس کی اپلیکیشن کا ڈائری نمبر اور اپلیکیشن میری کمیونٹی پر شیئر ہوگی لگی ہوئی ہے اور جلد ہی اس میں ایف آئی آر کا آرڈر ملے گا جس کے تحت افنس میڈ آؤٹ ہوتے ہیں گلوریفکیشن آف افنس جیوں کہ یہ پاکستان میں چائرنڈ میریج کو پرموٹ کر رہی ہے فورن فنڈنگ کر رہی ہے اس مقصد کے لیے جس کی سزائیں جو ہیں وہ میلینز تک جرمانہ ہے اور سات سال سے لے کر چودہ سال تک ہو سکتی ہیں اور میرا ان سے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا میں کبھی کسی کے خلاف نہ کبھی کسی وکیل کے خلاف میں تمام وکلہ برادری کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں اور میں خود بلیک کورٹ سے رزق کماتا ہوں اس لیے میں بلیک کورٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں تمام وکلہ برادری کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن میں ایک چیز اور کلیر کرتا ہوں یہ میں نے اپنی پرسنلز ذات کے حوالے سے یہ کیس فائل کیا ہے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے ٹارگٹ کیا بائی نیم میری ذات کے حوالے سے اس کیس میں وکیل ہونے کے ناتے سے اور جو کہ میں کبھی کسی صورت برداشت نہیں کروں گا اور بلیک کورٹ کی جو سینکٹیٹی ہے اس کا میں کسی صورت لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا اور اس لیے اس عورت کو میں ایک ایک اگزیمپل بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ تمام لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں میرا ان سے کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے انہوں نے پوری قوم کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلا ہے اور عزت اور وقار کے ساتھ کھیلا ہے اور چائل پر میریج جیسے افینس کی گلوریفکیشن کی ہے پرموٹ کیا ہے فنڈنگ کی ہے فسیلیٹیٹ کیا ہے یہ اس حوالے تک ابھی تک آ کر ایف آئیے کے آفیس میں اپنا ریٹن معافی نامہ دے دیں تو ان کو معافی ہے ادروائز اور اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کس طرح کے وکیل سے پالا پڑا ہے میں دہاتی ٹائپ کا آدمی ہوں میں سیدھے کا بالکو سٹیٹ فارورڈ چلنے والا انسان ہوں تو مجھے کسی قسم کا کوئی ڈرک آف نہیں ہے نہ میں ان کی گیدر بکڑیوں سے درنے والا ہوں الحمدللہ دوکر علی ٹون میں میری رہیش ہے اور میرے پچاس گھر اپنے جہاں پر ذاتی ہیں میرے گھر کے چونتی سے وکیل ہیں تو میں جو جو وکلا برادری ہے اس میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا بے شک آپ وقالت کریں لیکن اس میٹر میں اگر کوئی وکیل میرے لئے یہ وکلا بڑے قابل احترام ہے اس یوٹیوبر کی میرے اگینس وکالت کرتا ہوا پایا گیا اس کے خلافی میں پنجاب پار کونسل پروفیشنل مسکنڈکٹ کے اگینس چاہوں گا تو جو بھی شخص ہے اس سوئے سمجھ کیا ہے کیونکہ یہ ایک وکیل کی ڈگنٹی کا معاملہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ خاتون کو میری فائنل وارننگ ہے اگر یہ معافی مانگ کر اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لیتی ہیں تو ان کے لئے کوئی رائیت کی منجائش ہوگی ادروائز سخت سزائے ان کا بیٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے جتنا زور لگانا لگا لیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی ہے طاقت دی ہے یہ ایجنسیوں بھی بات کرتی ہیں انہوں نے جتنا زور لگانا لگا لیں انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہ کر میں زورت کو سبست کاؤں گا اور اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ واقعیں کسی پڑھے لکے وکیل سے پالا پڑا ہے جن لوگوں نے ان ویڈیوز میں حصہ لیا ہے جن لوگوں نے یہ اقدامات کیے ہیں جن لوگوں نے یہ الفاظ اپنے موہ سے نکالے ہیں ان کے حوالے سے درخواستیں جہاں جہاں فائل ہونی تھی وہاں ہو چکی ہیں اور جہاں مزید فائل ہونی ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ان کو یہ تراک ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو کسی قابل وکیل سے رابطہ کر کے پتا کر لے کہ جوڈیشل کنٹیمٹ کیا ہوتا ہے سیکشن نائن کنٹیمٹ آف کورڈ اورنیس دوزار تین کیا ہوتا ہے اور اس کے تحت سزا کتنی ہوتی ہے اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اس دن یوٹیوب پہ شاید ایک لاکھ ویو تو مل جائے گا مگر سزا بھی آگے چھ مہینے کی ہو سکتی ہے چونکہ یقینی طور پہ آپ کا یوٹیوب کسی عالی عدلیہ کے ججگلے میٹر نہیں کرتا جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ کا وکار میٹر کرتا ہے جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ میں بھروسہ میٹر کرتا ہے تو جس طرح سے کچھ دوستوں نے یہ اقدام کیے ہیں ان کو میں یہ باور کروا رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ ذمہ داری کا ملحظہ کریں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مفت کا اور دیتا رہا ہوں پہلی بات دوسری بات آج ہی کروائی کے اوپر آتے ہیں آج ہی کروائی صرف اور صرف بچی کی پروڈکشن کے حوالے سے تھی چونکہ رول ٹین کے تحت اور میں یہاں پہ دوبارہ کہوں اپنے سوالوں کے اندر بھی میرے یہاں جانے کے بعد اپنی کوریج کے اندر بھی کوشش کیجئے کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ جس کیس کا نام کیا ہے تو وہ ہے ریاست بنام زہیر احمد اور دیگر ملزم کے نام سے کیسز جانے جاتے ہیں مظلوم کے نام سے کیسز نہیں جانے جاتے ہیں اور جہاں چائلڈ میریج کی اوفینسز ہوں وہاں قانون کہتا ہے بچی کی ایڈنٹیٹی کو گپت رکھیں اور راز رکھیں تو جب تک یہ چیز زیرے التواہ ہے اس میں اب چائلڈ میریج کی دفعات ظاہر ہو گئی ہیں میں تمام میڈیا کے دوستوں کو اگرین ایک گاڈنسز دے رہا ہوں آپ کو بچی کا نام یا بچی کی ایڈنٹیٹی ریویل کرنا ضروری نہیں ہے آپ ملزم کے نام سے بھی کیسز کا ذکر کر سکتے ملزم کا نام سن کے عوام جان جائے گی کہ کس کیسز کی بات ہو رہی ہے یہ دوسری بات تیسری بات آج یہ کیسزہ بچی کی قسیڈی پروڈیوز کرنے کے حوالے سے چونکہ جب تک بچی کوٹ میں پروڈیوز نہیں ہوئی تھی انٹیرم ٹیمپریری قسیڈی رول ٹینڈ سن چائلڈ میریج رولز کے تحت آئیو صاحب کے پاس تھی اور انہوں نے چائلڈ پروڈیکشن انسٹیٹوٹ میں بچی کو گھر رکھا ہوا تھا آج بچی آئی اس سے کنفرم کیا کوٹ نے اپنے آپ کو سٹیسفائی کیا کہ بچی سیف ہے انہوں نے وہ کام کر دیا ٹھیک ہے دوسری بات چائلڈ پروڈیکشن آفیسر کو ہدایت دے کے بچی واپس بھیج دی اور مزید کسی بھی کروائی کے لیے آج کوئی ہیرنگ نہیں تھی کچھ دوست یہاں پہ اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی تفتیش کا کیا ہوا کیا ثابت ہوا کیا ثابت نہیں ہوا تو خاص طور پہ وہ جو دوست مجھ سے واقف نہیں ہے میں تعرف دوبارہ کرا دیتا ہوں میرا نام محمد جبران ناصر ہے میں کیس کا آئیو نہیں ہوں میں پولس والا نہیں ہوں اگر میں بات ابھی بریس کانفیس چل رہی ہے ابھی میں سوال نہیں لے رہا ٹھیک ہے دوسری بات میں جب سے کیس کا وکیل ہوں مجھ سے اگر آپ کی سوال کر رہے ہیں تو میرے موقف پہ کریں گے میرے دلائل پہ کریں گے کہ آپ نے یہ دلائل عدالت میں اختیار کیے ہیں آپ نے یہ موقف کوئی درخواست پہ دیا ہے اس حوالے سے آپ بات کریں آپ کی اپنی خواہشات کے حوالے سے تو میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کیا آپ نے اخص کیا ہے چونکہ فلانے نے یہ بات کی تھی تو فلانے نے یہ بات کی تھی جس جس نے جو جو بات کی آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں چلان ایک تحریک کو آئے گا کیا ثابت ہو رہا ہے کیا ثابت نہیں ہو رہا ہے پولس کو ابھی تک کیا حقائق ملے ہیں کیا نہیں ملے ہیں وہ ایک تحریک و عدالت کے پاس آ جائیں گے